بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر ساتھ چگلکور آج ہم اس سبق کا پارٹ 3 پڑھیں گے پارٹ 2 تک آپ پڑھ چکے ہیں آپ نے دیکھا اور آپ نے پڑھا کہ کس طرح چگلکور نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو بادزن کیا اور کس طرح ان کو ایک حوزے کے خلاف کیا کس طرح ان سے جھوٹ بولا پھر اس کے بعد وہ کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ کس طرح کسان تمہاری بہن کو مارتا ہے کس طرح اس کی بیزتی کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور اسے ان کو جا کے بتایا کہ کس طرح تمہارے بھائی کے سالے اسے مارتے ہیں انہوں سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کل کھیتوں میں آکے یہ سب ماجرات دیکھیں گے کہ کیا واقعی تمہاری بات میں کوئی سچائی بھی ہے چوگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا یعنی کسان کی بیوی کے بھائیوں کو بتانے کے بعد پھر وہ سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو وہ پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے کسان کے بھائیوں نے اسے تعجب سے پوچھا کیا ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم کس طرح مدد نہیں کرتے تعجب حیرانی اس پر چوگل خور نے روحانسہ سا مہم بنا کر جواب دیا تمہارا بھائی سخت مسئبت میں گرفتار ہے اس کے سالے ہر چوتھے روحانسہ رونے والا یعنی رونے والا مہم بنا کر بتایا کہ تم یہاں آرام سے بیٹے ہوئے اور تم ہرابہ ایک اس قدر مسئبت میں گرفتار ہے مسئبت میں پھسا ہوا ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹے ہوئے اور اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زدو کوب کرتے ہیں ہر چوتھے روز آ کر اسے زدو کوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں کسان کے بھائی سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا چوکرخور بولا وہ تم سے کیا کہے بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے زدو کوب کرنا مارنا پیٹنا زدو کوب کرنا مارنا پیٹنا شرافت عزت کی وجہ سے نیکی کی وجہ سے وہ خاموش ہے اور تمہیں کچھ نہیں بتاتا جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا یہ سنکرچوالخور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے سے مارتے ہیں کسان کے بھائی غصے میں تلملانے لگے انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں اس طرح چوگرخور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے کانو کان خبر نہ ہونا بلکل خبر نہ ہونا کانو کان خبر نہ ہونا بلکل خبر نہ ہونا دوسرے رول تو پہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا کنکھیوں سے دیکھنا چوری چوری دیکھنا وہ بڑی اختیار سے اس کی ہر حرکت کا چائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے اس لئے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا دوسری طرف کسان کی بیوی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں جو ہی وہ چھاش کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی بی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی اور تو جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے جپڑ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اب تو اسے پکڑ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دھوڑتی ہے جو ہی جیسے ہی جو ہی جیسے ہی چھاش کا مٹکا لسی کا مٹکا آگے بڑھایا چھاش کہتے ہیں لسی کو آگے سرک آئی آگے سرکنا آگے بڑھ آنا جپڑ کر اچھل کر جپڑ کر اچھل کر کلائی بازو کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی دھکائی شروع کر دی جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا ہے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا یعنی بغیر سوچے سمجھے دھکائی شروع کر دی پٹائی شروع کر دی جب اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا تو قریب کے کھیت میں اس کے سالے چھپے ہوئے تھے وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور ان کو نوکر کی بات سچ معلوم ہوئی اور وہ فوراں جو ہے ٹی وی چھپے ہوئے کھیت سے نکل کر باہر آگئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی کسان جو ہے ظلم کرتا ہے ہماری بہن پہ اور نوکر جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑے اور کسان پر ٹوٹ پڑے آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو للکارتے ہوئے للکارنا اکارنا یا خبردار کرنا ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے وہ سار پھٹفل ہوئی وہ لاتھنا چلیں کہ سب خون میں نہا گئے آخر اردگرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر آکے انہیں ایک دوسرے سے الک کیا پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے پیل پڑھنا حملہ کر دینا سار پھٹفل ہوئی یعنی سار پھٹے ایسی لڑائی جس میں سار پھٹے بیچ بچاؤ بیچ بچاؤ کر آکے یعنی سلا کرائی پھر لوگوں نے کچھ لوگوں نے آکے انہوں کے درمیان سلا کرائی پھر انہوں سے پوچھا آکے انہوں نے ساں باپس میں کیوں اس قدر لڑ رہے تھے قدرے کم ہوا کسی قدر کم ہوا یعنی ان کا غصہ کسی قدر کم ہوا قدرے کم ہوا کسی قدر کم ہوا اس پر سب نے اپنے اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ چوگر خور کا کیا دھرا ہے کیا دھرا ہے کیا کرائیا ہے وہ سارے کے سارے مل کر چوگر خور کی تلاش میں چلے لیکن اس وقت تک چوگر خور وہ گھاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چوگر خور کا کہیں پتا نہ چل سکا یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چوگر خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چوگر خور ہے براصل اسے اس بات کا در ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چوگر خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی اس لئے ہر چوگر خور چوگر خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے جی تو طلبہ امید ہے کہ آپ نے اس لوگ داستان چوگر خور کو بہت انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس مقصد کو بھی آپ مدنظر رکھیں گے اور اس سے سبق بھی سیکھیں گے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور چوگر خوری واقعی ایک بہت بری اخلاق کی برائی ہے جس سے معاشر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالی نے بھی قرآن میں اور اسلام میں بھی چوگر خور کو بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے اور چوگر خور کے لئے سخت سخت قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں قرآن میں اس لئے ہمیں چوگر خوری سے عقیبت سے اور اس طرح کی تمام اخلاق کی برائیوں سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بھی کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبب اختتام کی زیر ہوتا ہے اللہ حافظ ہا Woo do ہا گری ہا گری موسیقی